موسیقی پروفیسر ڈکٹر ارسلان عامل صاحب سے کہ اس حوالے سے وہ ان کیا تحقیق ہے اور وہ کیا مشورہ دیتے ہیں اس کا جو شکار ہو رہے ہیں ان کو اور اوورال پاکستانیوں کو جی اسلام علیکم سر بتائیے گا کہ یہ اصل میں اشوب چشم کی بیماری ہے کیا اس کی ریالٹی کیا یہ بتائیے گا دیکھیں اشوب چشم کوئی نئی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ بہت ایک پرانی بیماری ہے جو پہلے بھی بہت زیادہ لوگوں کو اکثر متاثر کرتی تھی لیکن اس دفعہ جس میں نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس تعداد میں لوگوں کو متاثر کی ہو وہ بہت زیادہ ہیں یعنی کہ بے تہاشا لوگ جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہوئی ہیں اب اس کے اندر بیسیکلی تو یہ ایک وائرس ہے بلکل اسی طریقے سے جس طرح کرونا وائرس تھا یا ڈینگی ایک وائرس کی شکل ہے تو اسی طریقے سے یہ وائرس ہے لیکن یہ پھیلتا ہے کانٹیکٹ کے ذریعے اور اسی طریقے سے چونکہ ہمارے ہاں آبادی گنجان ہے لوگ ایک دوسرے کے زیادہ قریب رہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ تیزی سے پھیل رہا ہے اس میں بھی جس طرح کوویڈ نینڈین میں ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے سے دوری اختیار کر لیتے تھے کنارہ کش ہو جاتے تھے تو کیا اس کے اندر بھی اس عمر کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو سیبرٹ کر لیا جائے جی بلکل ہے بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کرونا ایک ایسی بیماری تھی جو کانٹیکٹ کے ذریعے سانس کے ذریعے یا ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے سے پھیل سکتی تھی اسی طریقے سے یہ بھی بلکل ایسی ہی ایک بیماری ہے جو کانٹیکٹ کے ذریعے ایک دوسرے کی چیزیں شیئر کرنے سے پھیل سکتی ہے اگر ہم بات کریں اس کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جس طرح کوویڈ نائنٹین کی تھی تو اس کی کانلی احتیاطی تدابیر جو ہے وزن ڈیٹیل شیئر کرنا چاہیں عوام سے جو میں سن رہے ہیں دیکھیں جو سب سے مین احتیاط ہے وہ تو یہی ہے جو میں نے بتا دی ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز اپنا جس طرح آپ سابن ہے یا کسی کوئی گلاس ہے جس کے اندر کوئی بھی ایسا شخص اس کو یوز کرتا ہے جو انفیکٹڈ ہے یا جس کے آنکھ سرخ ہیں یا جس کو یہ وائرس کا اٹیک ہو چکا ہے وہی چیز جب آپ شیئر کرتے ہیں کسی دوسرے انسان کے ساتھ تو اسی طریقے سے یہ بیماری دوسروں تک پھیلتی ہے نمبر ایک دوسری جو چیز ہے وہ اس میں بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی افیکٹڈ ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو وقتن فوقتن سینیٹائز کرتا رہے جس طرح کوویڈ میں اس سے یہ فائدہ ہوگا کیونکہ یہ ڈائریکٹلی آنکھ سے ٹرانسفر نہیں ہوتا بلکہ جس وقت ایک انفیکٹڈ پیشنٹ اپنی آنکھ کو ہاتھ لگائے گا ٹچ کرے گا تو یہ ہاتھ کے ذریعے پھر دوسرے لوگوں کو تک ٹرانسمنٹ ہوگا اور جن لوگوں کو یہ ہو چکا ہے خاص طور پر جیسے بچے ہیں تو بچوں کو آپ آوائیڈ کریں کہ وہ سکول نہ جائیں ان دنوں میں جب ان کو انفیکشن کا اٹیک آیا بلکہ اب تو یہ گورنمنٹ نے بھی رولنگ پاس کر دیا جس طرح چھٹی ہے تو آنے والے دنوں کے اندر جو ہے انہوں نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا بچہ سکول نہیں جا سکتا جس کی آنکھوں میں انفیکشن ہے تاکہ سکولوں سے جو یہ ایک مین جگہ بن چکی ہے جہاں سے بچہ انفیکٹڈ آتا ہے اور وہاں سے پھر مختلف گھروں کے اندر یہ انفیکشن پھیل رہا ہے وہ چیز نہ پھیلے یہ چیز معروف ہے کہ اگر ہم کسی کی آئیز میں انفیکشن ہے اور ہم اس کے طرف اگر دیکھتے ہیں منظرِ گارت کیا اس سے بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ایسے دیکھنے سے اس بیماری میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ یہ پھیل سکے یہ ایک وائرس ہے جو کہ بالکل بھی نیا نہیں ہے بہت پرانا وائرس ہے کرونا ایک نیا وائرس تھا اس کے مقابلے میں یہ اشعوبے چشم کی بیماری ہم بچپن میں بھی سنتے تھے اس سے پہلے بھی سنی جاتی تھی تو یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے ہاں اس دفعہ جو نئی چیز ہے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں وہ یہی ہے کہ اس کی شدت یا اس کا پھیلاؤ یا جتنے لوگوں کو اس نے شامل کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس انفیکشن کی اوورال جو میڈیکیشن ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے بھی کچھ ریپورٹس ایسی بھی آئی ہیں کہ انجیکشن لگانے سے لوگوں کی آنکھوں کی بینائی بھی گئی ہے تو اس پہ اب کیا کریں گے گائٹ دیکھیں وہ تو ایک بالکل ایک مختلف مسئلہ ہے اس سے کتری طور کے اوپر کوئی تعلق نہیں ہے اور دنیا میں جتنی بھی میڈیسنز یوز ہوتی ہیں ان کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں اس طرح کی لیکن یہ جو وائرس ہے اس میں ایک چیزی یاد رکھیں کہ یہ بنیادی طور پر اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس میں جو بھی کتری دیے جاتے ہیں جو بھی دوائیں دی جاتی ہیں جو بھی دوائیں تجویز کی جاتی ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے وہ ہے کہ مرض سے ہونے والی جو شکایات ہیں ان کی شدت کو کام کیا جا سکے اور آنکھ کو کمفرٹیبل یا آرام دے حالت میں لائے جائے جیسے کہ اس میں سرخی آ جاتی ہے لالی ہو جاتی ہے سوجن آ جاتی ہے پانی ہوتا ہے روشنی چپتی ہے آنکھ کے اندر ریشہ آ جاتا ہے آنکھ میں دکت ہوتی ہے آنکھ کھولنے میں تو یہ جو علامات ہیں جس وقت ہم یہ ڈرابز میڈیسنز اور کتری استعمال کرتے ہیں تو یہ علامات جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں اور جو اس مرض کا دورانیاں ہے جو کہ عام طور پر ایک سے دو ہفتے تک ہوتا ہے تو یہ دورانیاں جو ہے اس ڈیوریشن کے اندر آپ کو جو اس کی وجہ سے تکلیف پیدا ہو رہی ہے آنکھ کے اندر وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے اس وقت سے کوئی میڈیسن کے نام منشن کر دیں گے تاکہ لوگوں تک اس چیز پہنچ جائے ہماری ویڈیو کے ذریعے جتنا ہو سکے اس پیغام کو مزید پھیلائیں گے اور لوگوں کی بہتری کے لیے دیکھیں میڈیسنز تو مرض کی شدت کے مطابق اور اس کی علامات کے مطابق بہت ساری ہیں کسی ایک کو یہاں منشن کرنا تو مشکل ہے لیکن دو تین جو جنرل باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ مرض ہلکی نویت کا ہے ایک تو یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو وقتاً فوقتاً واش کرتے رہیں ایک جو دیسی ٹوٹکا ہے ارکے گلاب کی صورت میں اس کو استعمال کرنے سے بھی مرض کی شدت میں کمی ہو سکتی ہے اور اگر مرض کی درمیانی یا شدید نویت کی ہے تو پھر مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنے کسی بھی قریبی اچھے آنکھوں کے ڈاکٹر سے لازمی معاینہ کروائیں تاکہ وہ آپ کو مرض کی شدت اور علامات کے مطابق دوات اجویز کریں یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں بالخصوص ینگ جنرلیشن کے اندر موبائل فون کا بے تہاشا استعمال ہے اور والدین کو بھی یہ شکایت رہتی ہے بچوں سے کہ موبائل فون کی جان نہیں چھوڑتے تو یہ بھی بتا دیجئے خاص طور پر ینگسٹر کو کہ اس کا کتنا انفیکشن ہے آنکھوں کے اوپر دیکھیں یہ اگرچہ اس کا موجودہ انفیکشن یا وائرس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ویسے بنیادی آپ کی بات بلکل صحیح ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف چھوٹے بچوں پہ بلکہ جو ہماری ینگ جنرلیشن ہے اس کی آنکھوں پہ بے تہاشا نیگٹیو حصرات آ رہے ہیں اور ہمارے فرس ڈیلی آؤٹڈور میں بچے مختلف ایسی علامات کے ساتھ آتے ہیں جو بھی ماریاں پیدا ہو رہی ہیں موبائل یا سکرین کے مسلسل استعمال کی وجہ سے اور سیمیلرلی جو ہماری ٹین ایجز ہیں یا جو ینگ لوگ ہیں ان کے اندر بھی آنکھوں کی بے تہاشا مسائل ہیں جن کا تعلق مسلسل سکرین یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا موبائل کے استعمال سے ہے تو ہماری جو میری جو ایک ایڈوائز ہے وہ یہی ہے کہ اپنے موبائل یا سکرین کی استعمال کو آپ محدود رکھئے اس میں وقفہ لازمی دیجئے مسلسل جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اسے آنکھوں میں کئی تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں اور اگر بچوں کی آنکھ میں کوئی ٹیڑا پائن یا ان کو دیکھنے میں کوئی دکت پیدا ہو رہی ہے تو فوری طور پر آپ نے قریبی آنکھوں کے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں اس کو لیٹ ہوتی کیجئے یہ بتائے گا جس طرح ہم چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں بلکل چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں اور ان کو آنکھ لگ جاتی ہے تو اس میں کوئی پدہشی طور پر بھی اثرات ہوتے ہیں یا کہیں نہ کہیں یہ ٹیلی ویجن یا موبائل کا ہی رول ہے لیکن ان کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ بھی کوئی اس طرح کے بھی ہے کہ چھوٹے بچوں کو جو چیز متاثر کرتی ہے یا بائی برت ہوتا ہو دیکھیں کوئی بھی جو بیماری ہے اکثر بیماریاں ان کے اندر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز اکیلی اس چیز کے بننے کا سبب نہیں ہوتی ان کے لوگوں کو پہلے بھی لگا کرتی تھی جب موبائل یا ٹی وی موجود نہیں تھا لیکن یہ بات بالکل ریسرچ سے پروون ہے اور بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ موبائل یا سکرین کے مسلسل استعمال کی وجہ سے بچوں کے نرخواست طور پر جو دس سال سے کم عمر جن کی ایج ہے ان کے اندر اینک اور ٹیڑا پن یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کے آنے کا سبب جو ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں چانسز بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں اگر دو یا تین گھنٹے سے زیادہ کا ڈیلی یوز ہے ان کا سکرین کا یا موبائل کا ڈاک ساب نے ایشو بجشم کے حوالے سے اور اور آر آر جنگ جنریشن کے لیے بھی بہت خوبصورت پیغام دیئے یقیناً ان پر عمل درامت کر کے اپنی آنکھوں کی جو نعمت جو لرہ بریزت کے طرف سے اتا کردہ نعمت ہے اس کے قدردانی بھی کی جا سکتی ہے اور اس کا تحفظ بھی کیا جا سکتا ہے سر ٹائم دینے کا بہت شکریہ